کیسے کیسے لوگ راجنیت میں آنے لگے ہیں صاحب چمبل کی گھاٹیوں سے چن کر لوگ سنسط کے گلیاروں تک جب پہنچتے ہیں تو ایک اور چند جنم لیتا ہے میں ایک وینگ کا چند اور آپ کے بیچ رکھتا ہوں ہمارے میں تبھائی پپو دھنگرہ جی سمین کالرہ جی بیٹھے ہیں انہیں سمر پہ کرتا ہوں کہ کوئی یہاں ڈاکولی یہ چاکو ہے لڑاکو کوئی جیت کے چناؤ ناؤ جیسے تن جاتے ہیں دھولو میں کھلے نہ کبھی بھولو سے اسکھا منتری بن جاتے ہیں دھولو میں کھلے نہ کبھی بھولو سے اسکھا منتری بن جاتے ہیں میں نے کہا بھی یہ بینا پیے رکھتے ہیں میں نے کہا بھی یہ بینا پیے رکھتے ہیں آپ پیے بینا کیسے پھائی لوکوں میں پٹاتے ہیں اور ایک پنگتی کا بینگا آپ کے چونوں میں رکھتا ہوں کہ میں نے کہا بھی یہ بینا پیے رکھتے ہیں آپ پیے بینا کیسے پھائی لوکوں میں پٹاتے ہیں وہ بولے کی کاموں ہم ہنگوٹے سے چلاتے ہیں جی پہلے چھوستے تھے اور لگاتے ہو بکھاتے ہیں وہ بولے کی کاموں ہم ایک اور چند سناتا ہوں ایک بار اور پڑھ لینے سے وہ پڑھ لکھ تھوڑی جائیں گے امگو تھا تو امگو تھے ایک اور چند میں آپ کو سناتا ہوں بلکل بلکل چنتہ مت کروا ایک بہت چرچت گھٹنا آپ کے پردیش کی دیش کی وہاں سے ایک چند نکالتا ہوں کہ امرو مڈی نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا پیارے کچھ کہنے تو دو یار کہ امرو مڈی نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا پیارے چھوٹی سی مچھریہ ہی تال بن جائے گی امرو مڈی نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا پیارے چھوٹی سی مچھریہ ہی تال بن جائے گی مدھومی تا تن من دھن سب لے اڑے گی پد کی پرتیس تھا کا سوال بن جائے گی جس کو کبھی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے وہی کبھی جان کا بوال بن جائے گی جس کو کبھی جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے وہی کبھی جان کا بوال بن جائے گی اور میل کرے کے جو کھیل پیار بانہ کھیلتی رہی وہی کبھی جیل والی کوٹھری کا جال بن جائے گی جیلے والی کو ٹھوری کا جالب بل ایک اور پریوک کرتا ہوں آپ کے بیچ ایک رازنیتی گھٹنا آپ کو سناتا ہوں اور اسے ان تمہیں ایک گانے کی پنتی سے جوڑتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ اس گھٹنا کے ساتھ وہ پنتی میں نے بہت سٹیک گھن سے جوڑی ہے تو ایک نیا پریوک کرتا ہوں کتنا آپ پسند کرتے ہیں آپ کی تعلیاں آپ کا اتصا آپ کی واوا بتائیں گے کہ مجھے ایسی کتنی گھٹنائیں پہنی ہیں میں ایک گھٹنا سے آپ کی پرکشہ لیتا ہوں پہنی گھٹنا بیہار سے آپ کو سناتا ہوں وہیں سے آئے ہو کیا میں ایک گھٹنا سناتا ہوں کہ پورے بیہار میں تھا لالو سب نے تاؤ سے تھا چالو جب پشووں کا چارا کھایا اور سی بی آئی نے دھمکایا ساری چالا کی پھیل ہوئی اور دس مہینے کو جیل ہوئی جب سارا بھادہ پھوٹ گیا اور سی مقاپد چھوٹ گیا تو برا بھڑی نے پکڑی بہیا اور بولی سن میرے سنیا چلے شہیہ 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 چلے شہیہ شہیہ چلے شہیہ 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 چلے صاحب ایک اور گھٹنا سناتا ہوں پچھلے لوگ سبا چناؤ کی گھٹنا ہے پھر سے لوگ سبا چناؤ کہ دوار پر ہم کھڑے ہیں کہ جب آئی چناؤ کی آدھی اور کوند پری سونیا گاندھی نہ روکا ونس چلانا تھا تانگریس کوریس ملانا تھا پھر دل میں ہاہا تار ہوا اور دشمن شرد پوار ہوا دل کو دل دل میں چھوڑ دیا اور ہاتھ بیچ سے توڑ دیا سب اکھڑ گیا تانا بانا تو شرد نے گایا یہ گانا تم تو ٹھہری پردیسی ساتھ کیا نبھاؤگی تم تو ٹھہری ایک اور گھٹنا آپ کے پردیس میں بلکل تاجی گھٹنا جو کچھ گھٹا اسے ایک گھٹنا میں پرستط کرتا ہوں کہ جب اسے گھٹ بندن ٹوٹ گیا ہاتھی کا ماتھا پھوٹ گیا کہ جب اسے گھٹ بندن ٹوٹ گیا ہاتھی کا ماتھا پھوٹ گیا پھر سنگ ملائم ایٹھ گئے جم کر کرسی پر بیٹھ گئے مایا کی کائیا پچک گئی بس پا میں بھگدر سی مچ گئی جب تھا مایا کو سمجھانا تو ملائم نے گایا گانا کہ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے دو تیرے ساتھ کیا سمجھ کیا ایک ہی دن میں جو سو مکرمے ہو گئے تھے تب یہ کہنا پڑتا ہے ایک اور انتین گھٹنا اس رنخلا کی پڑتا ہوں میں آپ کی دھمنیوں میں بہرہ رکھتے کے سنچار کو تیبر کرتا ہوں اپنی دھارہ سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر میں بولتا ہوں حادرنی وید برد باش پی جی یہاں بیٹھے ہیں گجین سوننگکی جی بیٹھ اوچ کے بہت سریشٹ کبھی آدھونی ورلیس جی دیش کے سکھر اوچ کے بیٹھے ہیں ان کو سمرکت کرتا ہوں کہ جب پیسٹھے اور اکھتر میں یودھوں کے بادل چھائے تھے جب ہندوستانی پھوجوں نے کرتب دمدار دکھائے تھے ان راجی نے ایسا مارا چندہ کو بنا دیا تارا اب کی گر یودھ ہوا تو پھر بھوگول بدل ہی جائے گا سرحد پرشانت کھڑا پرہ پاکستانی گائے گا اور کیا دائے گا اگر آپ کو لگے کہ میں نے ایک پنٹی میں ایک سو پانچ کروہ لوگوں کی بھاؤنا کو ویٹھ کیا ہے آپ سب کے دلوں کی آواز بھی وہی ہے تو اس پنٹی کے سمرتھن میں ایک ایک ویٹھ کی ہاتھ اٹھا کر تالیاں چاہتا ہوں سمرتھن چاہتا ہوں اپنے کہنے کے سنکے پر کہ جب پیسٹھے اور اکھتر میں یودھوں کے بادل چھائے تھے جب ہندوستانی پھوجوں نے کرتب دمدار دکھائے تھے اندرہ جی نے ایسا مارا چندہ کو بنا دیا تارا اب کی گر ید ہوا تو پھر بھوگول بدل ہی جائے گا سرحد پر شانت کھڑا ہو کر ہر پاکستانی گائے گا اور پاکستانی گائے گا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ایسا ہے کہ سنیل جوگری جی کو مجھے کئی بار استعمال کرنا ہے